اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں بہت ہی تیسٹی اور سپائسی کیفے سٹائل ویج ریپس اور نون ویج ریپس کی ریسپی یہ ریپس آج کل ٹرینڈ میں ہیں اور بہت پاپلر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے اور کافی ہیلتی طریقے سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے لئے یہ ریسپی شیئر کر دیتی ہوں جس سے کہ آپ کے لئے ان ریپس کو بنانا آسان ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویج اور نون ویج ٹوٹیا ریپس تو ان ریپس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ٹوٹیا بریٹ تیار کر لیتے ہیں ویسے تو یہ جو ریپس ہیں آپ نورمل چپاتی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹوٹیا بریٹ کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ یہ ریپس بنا رہے ہیں تو پھر ٹوٹیا بریٹ ضرور بنائیں تو یہاں پر ہم لے لیں گے ایک کپ گہوں کا آٹا اور اسی کے ساتھ میں لے لوں گی ایک کپ میدہ آپ چاہیں تو صرف میدے میں بھی یہ ریپس بنا سکتے ہیں یا پھر صرف گہوں کا آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کی میں بنا رہی ہوں اب اس میں 1.5 ٹی سپن نمک ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپن ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر اور 1 ٹی بل سپن ڈال دیں گے تیل اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے تو میں نے ایک کپ پانی لیا ہوئے تھری بائی فور کپ پانی میں ابھی ڈال رہی ہوں بعد میں تھوڑا بہت پانی اور ڈال کر ایک دو ٹیبل سپون پانی اور ڈال کر اس کو ہمیں سمودھ کر لینا ہے تو ابھی ہم اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے جس طرح کا ڈو ہم پراتے کا تیار کرتے ہیں اسی طرح کا ڈو بنانا ہے نہ تو بہت soft بنانا ہے اور نہ ہی بہت hard بنانا ہے اچھی طرح سے پنچ لگا لگا کر ہمیں اس کو گون لینا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے اور یہاں پر ہمارا آٹا تیار ہے اب اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا تیل اپلائے کر دینا ہے جس سے کہ اس کی اوپری پرت نہ سکے اور اس پر پپلی نہ جمیں اب ہم اس کو ڈھگ کر 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے کہ اس میں گلوٹن فارم ہوگا اور یہ آسانی سے بلے گا اب ان ریپس کی فیلنگ کے لیے میں دو طرح کی سٹفنگ تیار کروں گی ایک سٹفنگ میں پانیر کے ساتھ بناوں گی اور دوسری سٹفنگ میں بناوں گی چکن کے ساتھ یعنی کہ میں ویچ اور نون ویچ دونوں طرح کی سٹفنگ یہاں پر آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جو بھی سٹفنگ آپ بھڑنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں چکن کی سٹفنگ کے لیے میں نے یہاں پر 200 گرام بونلیس چکن لیا ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسے کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں اس کو کاٹ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون ڈالیں گے لال میرچو کا پاورڈر اور ون بائی فور ٹیسپون ہلدی کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک ٹیسپون ڈالیں گے دھنیا کا پاورڈر اور آدھا ٹیسپون کالی میرچو کا پاورڈر ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں چاٹ مسالے کا پاورڈر اور ایک سو دو ٹی سپون نیبو کا رس اس میں نچوڑ دیں گے آدھی نیبو کا رس میں نے اس میں نچوڑا ہے ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون لہزون کا پیسٹ پیسٹ میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے ان سب ہی چیزوں کو ملا دیں گے دس منٹ کے لیے میں ان نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اگر ٹائم نہیں ہے تو ڈائریکٹ بھی آپ پکا سکتے ہیں 2 ڈال دیں گے میں نے 3-4 مٹ کیلئی پکا سکتے ہیں ठیکھ کر رہی اس میں پھائیں دھک اور سکتے Floris پا پانی پکائیں گے یہاں پر تھیمی آج پستہ تکرین Pleasure چکن کے پاسٹ ہوں چیکن کے پاسٹ چکے جہو اگر آپ کو لگتا ہوں چکرینٹ کھائیں اب ہمیں گیس کی فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کا سارا پانی ڈرائے کر لینا ہے تو ہائی فلیم پر چکن کا سارا پانی میں نے ڈرائے کر لیا ہے اب میں اس میں دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں شہزوان ساوس آپ چاہیں تو پیزا ساوس بھی ڈال سکتے ہیں پیزا پاستا ساوس ہوتا ہے نا وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا بھی یا پھر اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر آپ ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری چکن کے سٹفنگ تیار ہے اس کو ابھی ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اس درمیان میں آپ کو پانیر کی فلنگ کے لیے جو انگریڈنٹ چاہیے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر تقریباً پچاس گرام میں نے پانیر لیا ہوئے اس کو چھوٹے چھوٹے سے کیوپس میں کٹا ہوئے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب اور اس کے ساتھ اس میں جائے گی ون بائی فور ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون چاٹ مسالے کا پاورڈر ڈال دیں گے اور ون بائی فور ٹی سپون ڈال دیں گے کالی مرچوں کا پاورڈر اور نیبو کا رس نچوڑ دیں گے ایک چوتھا ہے نیبو کا رس میں نے اس میں نچوڑا ہے اور بس اس کو ملا دیں گے تو یہ ہماری پانیر کی سٹفنگ کا جو مٹیریل ہے مسالوں میں کوٹ کر رہا ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے سمپلی بس مسالوں میں اچھی طرح سے ایک کوٹ ہو جائے اور بس پنیر کا کچھپن ختم ہو جائے بس اتنی دیر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے تو یہاں پر ہمارا پنیر ریڈی ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون شہزوان سوس ڈال رہی ہوں یا پھر آپ پیزا پاسٹ سوس بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ٹومیٹو کچھپ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی سوس نہیں ہے یا پھر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سوس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پنیر کا مکچر ریڈی ہے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ میں اور بس ریپس کے لیے ہم ٹوٹیا تیار کر لیتے ہیں تو چلیے ٹوٹیا بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے نارمل چپاتی جتنا ایک پیڑا لے لیا ہے اس کو ہم ہاتھوں سے بڑھا کر بیل جس طرح سے ہم چپاتی بھیلتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو بھیلنے ہیں ہاں اس کو نارمل چپاتی کے کمپیٹیو لی تھوڑا سا بڑا بنایے گا چاکہ جو فیلنگ ہے وہ آسانی سے بھری جا سکے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو چپاتی جیسا بھیل ہے اب یہاں پر ہمیں میڈیم فلیم پر تب ایک کو گرم کر لینا ہے اور جب تب آپ پر میڈیم ہوت ہو جائے ہمیں اس میں اپنا ٹوٹیا ڈال دینا ہے اور جب اس میں اس طرح سے بابل سانے لگیں جیسے کہ آپ دیک رہے ہیں تب اس کی سائٹ کو ہم بدل دیں گے تو دونوں سائٹ سے میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اور بس ہماری ٹوٹیا بریڈ بن کا تیار ہے اسی طرح سے ہمیں باقی کی ساری بریڈ تیار کر لینا ہے اور جتنا آٹا ہم نے گوندا ہے اتنے آٹے میں سات سے آٹھ ٹوٹیا بریڈ آرام سے بن جائیں گی اور وقت ہے ان ریپس کی اسیمبلنگ کا تو ہم اپنی ٹوٹیا بریڈ لیں گے اور اس طرح سے اس کے سینٹر میں ایک کٹ لگائیں گے اور ایک طرف ہمیں رکھ دینا ہے ٹومیٹو کیچپ آپ چاہیں تو اس میں مایونیز بھی مکس کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ اور مایونیز کا مکسر بھی بہت اچھا لگتا ہے اب میں اس کو پر ایک طرف رکھ رہی ہوں لیٹس اور اس کے اوپر میں ٹماٹر کی سلائسز رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو پیاز بھی رکھ سکتے ہیں اس میں اور ایک طرف میں رکھ رہی ہوں اس پر چیز سلائس آپ چاہیں تو یہاں پر موزرلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس پر رکھ رہی ہوں پانیر کی سٹفنگ تو اس طرح سے ہمارے ویج ریپ بن جائیں گے اگر آپ پانیر یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابلے وے آلو کو پانیر سے ریپلیس کر سکتے ہیں اور بس اب ہمیں اس کو فولڈ کر دینا ہے آپ کو یہاں پر جو چیز یوز کرنی ہے وہ سوچ کے بعد تھرڈ نمبر پر آنی چاہیے جس سے کہ یہ ملٹ ہونے میں آسان رہے گی یہ اوپر رہے گی تو آسانی سے ملٹ ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ٹوٹیا ریپ تیار ہے اب ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے تو ابھی میں دوسرا ریپ بھی تیار کروں گی جو کہ میں نے چکن کے ساتھ بنایا ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو ایک ساتھ فرائی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے پھر سے ایک ٹوٹیا بریڈ لے لیے اور اس کے ایک سائٹ پر ٹومیٹو کیچپ اپلائی کر دیا میں نے دوسری طرف رکھ رہا ہے اس پر لیٹس آپ کے پاس جو بھی سبزیاں ایویلیبل ہیں یا جو بھی سیلیڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب میں اس پر چیز رکھ رہی ہوں اور اس کے سائٹ میں ہم رکھیں گے چکن کی سٹفنگ بس آپ کو اسی سیکوئنس میں سب کچھ ارینج کرنا ہے پہلے ٹومیٹو کیچپ یا پھر مایونیز کا مکشر پھر سیلیڈ پھر چیز اور اس کے سائٹ میں ہمیں جو بھی سٹفنگ ہمیں بنانی ہے وہ اسی ریشیو میں اسی پروپورشن میں اسی سیکوئنس میں ہم ارینج کریں گے یہاں پر جو چکن کے پیسز ہیں وہ ایک کے اوپر ایک اوور لیپ نہ ہو اس چیز کی کوشش کرے گا اگر یہ اوور لیپ ہوں گے تو پھر ہمارا جو ریپ ہے وہ بہت موٹا ہو جائے گا تو وہ چکن کے سبی پیسز کو الگ الگ رکھیں گے یا پھر پنیر یا پھر آلو جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اوور لیپ مت کریے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارا چکن ریپ تیار ہے تو یہاں پر پنیر اور چکن دونوں کے ریپ میں نے تیار کر لیے ہیں تو چلیے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پین کو ہلکے سے بٹر سے میں نے گریز کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا تیار کر آوا ریپ رکھ دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ہلکا ہلکا سا دونوں طرح سے اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے بس ہمیں میڈیم فلیم پر ایک سے ڈیرم نٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے بس اتنی دیر فرائی کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ہماری چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے اور ہلکا سا جو یہ ہمارا ریپ ہے باہر سے ہلکا سا اس میں گولڈن سا کلر آ جائے تو میں اس کو ڈھک کر بکا رہی ہوں جس سے کی چیز آسانی سے میلٹ ہو جائے گی بس دھیمی آج پر ایک سے ڈیرم نٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا ہے اور چیز ہماری اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چیز ہے وہ اتنے اچھے سے میلٹ ہے کہ یہ اوز آؤٹ ہو رہی ہے تو بس یہاں پر ہمارا ریپ تیار ہے یہ ہمارا چکن ریپ دیکھنے میں جتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں یہ اتنا ہی ٹیسٹ ہے بہت مزے کا یہ ریپ بن کر تیار ہوا تھا بس اسی میتھر سے ہم نے جو پنیر کا ریپ تیار کر رہا ہے اس کو بھی ہمیں دونوں طرف سے ٹوست کر لینا ہے اور ڈھک کر پکا لینا ہے جسے کی چیز آسانی سے میلٹ ہو جائے گی تو یہاں پر ڈھک کر دیر سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو بھی پکا لیا ہے اور اس کی بھی چیز اچھے سے اوز آؤٹ ہونے لگی ہے اور میلٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر ہمارا پنیر ریپ بھی تیار ہے تو بہت ہی مزے کہ ہمارے ریپ بند کر تیار ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بنانا آسان بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ٹوٹی آس تیار ہیں تو ان کو بنانا بہت آسان ہے امید کرتی ہوں ٹوٹیا ریپ کی یہ ریپ آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں پر میں نے چکن اور پنیر کی سٹافنگ تیار کریے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویڈی سٹافنگ اس میں یوز کر سکتے ہیں جس طرح کی سٹافنگ آپ چاہتے ہیں اس میں آپ بھڑ کر یہ ریپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ریپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ہم میرے ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مجھ جائے گا اور میرے فیل بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ